بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ بزین انفارمیشن کے پریٹ فارم سے تو آج میں آپ کو سرکولر کروز کے کلکولیشن کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ نے ٹین کروز کا پی آئی ڈیٹا ویڈ کوارڈنیٹس اینڈ آف سیڈ کلکولیشنز کیسے کرنا ہے اگر آپ نے ٹین پی آئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا انپوٹ ٹین پی آئیز ہمارے سامنے اس کا ڈیٹا آپ انپوٹ کر دیں گے تو یہ آپ کے سارے کوارڈنیٹس ایک ہی دفعہ رائٹ اور لیفٹ اور سینٹر لینڈ کے کوارڈنیٹس جو بھی آپ آف سیڈ دیتے ہیں اس کے اوپر یہ کیسے کلکولیٹ کر کے دے گا ساتھ آپ کو یہ ادھر ایکسل کے اندر اس کا کوارڈنیٹڈ پلان بنا ہو نظر آ جائے گا آپ ادھر سے بھی اس ڈیٹے کو چیک کر سکیں گے اور اس کے بعد سرکولر کرس کے ایلیمٹس آ جائیں گے ڈگری ڈیفلیکشن اینگل ایل سی سی ٹی ایل اپیکس ڈسنس سی ایل ایم او اس کی کلکولیشن ساری آٹومیٹک ہی ہو جائے گی پی سی اسٹیشن پی سی ایسٹ پی سی نارت پی ٹی سٹیشن پی ٹی ایسٹ پی ٹی نارت اور بیرنگ ون اور بیرنگ ٹو یہ ساری کلکولیشن جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری آٹومیٹک ہوں گی جسٹ آپ اپنے ادھے سے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ایک دن پہلے اس کی اندر میں نے یہ آپ کو ورٹیکل کروز کے متعلق بتایا تھا کہ آپ نے ٹین ورٹیکل کروز کا ڈیٹا آپ نے انپوٹ کرنا ہے تو اس نیچے اس کے آپ نے اس کے لیوز آٹومیٹک دی کلکولیٹ ہو جانے تھے جتنی بھی آپ کی ایپیس کا اسٹیشن اینڈ اسٹیشن جا رہا تھا دو کلومیٹر چار کلومیٹر چھے کلومیٹر تو سب کا ڈیٹا انپوٹ ہو جاتا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ یہ لازمی دیکھ لیں اور اس کی شیٹ کو آپ لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ بھی سیم تو سیم اسی طرح کا بلکل پروام ہے جس طریقے سے ہم نے ادھر پی وی آئی کا ڈیٹا انپوٹ کیا تھا ساتھ اور اس کا ڈیٹا کلکلیشن ہو گئی تھی ایدھر بھی ہم نے جس انپوٹ یہ ہم نے کرو بگنگ آف پورجیکٹ کرو وان کرو ٹو ٹری فور فائز ٹین تک ہم نے کرو اور اس کا اینڈ آف سٹیشن ای او پی اس کی پی آئی ایسٹ پی آئی نارت اور ریڈیس پوائنٹ جس ہم نے انپوٹ کرنا ہے اور یہ ساری کلکلیشن ادھر ہماری ہو جائیں گے تو یہ آپ کو میں ادھر پلان کے اوپر لہاتا ہوں ادھر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلان ان پروفیل کے اس طرح کی شیٹس ہوتی ہے ہماری اگر آپ کا سٹیشن ادھر بی او پی ہے آپ پہلا سٹیشن آپ کا پاس جو بھی آ رہا ہے تو آپ نے بگنگ آف پورجیکٹ کے اوپر یہ سٹیشن انپوٹ کر دینا ہے اس کے اندر بگنگ آف پورجیکٹ اس کے اندر پہلے اسچنگ ویلیو دیں گے اس کے بعد نارتنگ کی ویلیو دیں گے اس کے بعد نیکسٹ کرو کے اوپر آ جائیں گے اور یہ ادھر سے کرو آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے جسٹ آپ نے اس کی اسچنگ نارتنگ اور ادھر سے اس کا ریڈیس یہ تین آئیٹم آپ نے جسٹ انپوٹ کرنے باقی کلپولیشن جو ہے ساری وہ پروغام خود با خود کرتا جائے گا پہلا بگنگ آف سٹیشن دوسرے نمبر پر پی آئی اس کے بعد نیکسٹ پی آئی جو ہماری جا رہی ہوگی اس کے اندر بھی جسٹ آپ نے وہی ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے جس طرح یہ ڈیٹا ادھر جا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کی اسچنگ اس کے بعد نارتنگ اور اس کے بعد جسٹ ریڈیس کو انپوٹ کرنا ہے ان تک ٹین کرو جدھر بھی آپ کی آ جاتی ہیں ان کروز کو آپ نے اسی طرح ترتیو آئیس انپوٹ کرتے جانے جو بھی آپ کے پلان کے اوپر پروائیڈ کی گئی ہے اس کا ڈیٹا بغیرہ کرو کا ڈیٹا آپ نے نارتنگ اسچنگ اور ریڈیس کے ساپسے انپوٹ کرتے جانا ہے جتنی جتنی کروز ہے آپ کی آپ سب کے کر سکتے ہیں ٹین نمبر کروز تھا اور اس کے بعد لاسٹ کے اوپر آپ نے انڈ آف پورجیکٹ آپ نے انٹر کر دینا ہے ادھر اس کی نارتنگ اور ریسٹنگ ویلیو کو تو یہ آپ کا پوری کلکولیشنز اس چیٹ کے اوپر ادھر کلکولیشنز ساری آ جائے گی نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آڈی کے ساپ سے زیرو سے لے کے اور یہ آپ اگر میں اس کو نیچے لے کی جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹی سکس پلس زیرو زیرو تک یعنی کہ سیونٹی سکس کلومیٹر تک کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی ادھر کلکولیشنز ہو گیا ہے جتنی ڈیٹے کے ساپ سے اوپر انٹرویل آپ جتنا دینا چاہتے ہیں یہ میں نے انٹرویل ہائیو انڈیٹ کا لکھا ہوا ہے آپ ادھر ہنڈیٹ کا بھی دے سکتے ہیں تو آپ نے ادھر اسی طرح ٹین میٹر کا بھی انٹرویل ادھر دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ لیفٹ سائیڈ ہے لیفٹ اور رائیڈ کے کوارڈنیٹس سینٹر لینڈ کے یہ کوارڈنیٹس جدر آپ کے پاس آ جائیں گے اس کے بعد جو لیفٹ اور رائیڈ کا کوارڈنیٹ آپ ادھر انپوٹ کریں گے اس کے ساب سے اس کے آپ کے کوارڈنیٹس بھی ادھر آ جائیں گے تو آپ نے ادھر سے اگر مینس ٹوئنٹی فائیو میٹر کرنا ہے اور رائیڈ سائیڈ کو پر ٹوئنٹی میٹر کرنا ہے تو یہ آپ کا ڈیٹا اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور ایکسل کا جو سکیچ ہے وہ بھی ادھر آپ کو سامنے اپ ڈیٹ ہو جائے گا. دوسرے نمبر کے اوپر ایک جو بہترین اس پروگرام کے اندر خاص بات ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلک بٹن ٹو پلاٹ ڈیٹا ان آٹوکیڈ تو یہ جو آپ کا سینٹر لائن کا ڈیٹا اور اس کے آف سیٹس ہو جائے رہے ہیں آف اس کو کلک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا آٹوکیڈ کو اندر جاٹ پلاٹ ہو جائے گا اور آٹوکیڈ open بھی نہیں کرنے پڑے گے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کلک کر دیا ہے اب یہ آٹوکیڈ open ہوئے گی میرے پاس اسی طر آٹوکیڈ open نہیں ہے open ہوئے گی اور اس کے اندر یہ data آٹوکیڈ ہوا جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ پورا ادھر سے پلاٹ ہو گیا یہ ابھی آپ کے سامنے اس کے سینٹر لین یہ جا رہی ہے اور ادھر آپ کے اس کے یو یولو لین آپ کے سامنے جا رہی ہی اوپر یہ اس کے دونوں آفسیٹ ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ اس کو اوپر آتے ہیں اور ادھر سے آپ اپنا آفسیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں مینس ففٹی اور ادھر سے میں ففٹی کا کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ادھر سے ہمارے کوارڈنیٹس چینج ہو گئے ہیں اور اس ڈیٹے کو دوبارہ میں پلاٹ کرتا ہوں اس رائنگ کے اوپر تو ادھر سے میں جسٹ بٹن کو کلک کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ادھر میں پاس ففٹی ففٹی میٹر کی لینس کے آف سیٹس بھی ادھر آٹومیٹکلی پلاٹ ہو گئے اسی طریقے سے جو بھی آف سیٹ آپ لگانا چاہتے ہیں ادھر سے میں مینس ہینڈڈ اور ادھر سے میں ہینڈڈ کر دیتا ہوں دونوں سائیڈوں کے اوپر اور ادھر سے پلاٹ آٹومیٹ کو میں کلک کرتا ہوں آٹومیٹ کو میں اپن کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ میرے پاس پورا ڈیٹا آٹومیٹ کے اندر بھی اسی طریقے سے اس کے آف سیٹ کے اوپر پلاٹ ہوتا جا رہا ہے یہ اس بٹن کے جو فنکشن ہے یہ آٹومیٹ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں تو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون کے اوپر اس کا میں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے آپ اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کے پاس جو بھی آٹومیٹ انسٹال ہے اس کے ساپ سے آپ اس نے کرنا ہے اگر ٹوئنٹی ون ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو رائٹ کلک کر لینا ہے اور اگنس میکرو کو آپ نے ادھر سے کلک کر کے ادھر سے آپ نے ایڈٹ کر لینا ہے ایڈٹ کریں گے تو یہ اس کی میکرو کی شیٹ آپ کے سامنے ادھر اوپن ہو جائے گی آپ نے ادھر ٹولز کے اوپر آ جانا ہے ٹولز کے اوپر آپ نے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ ریفرنس آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے یہ بہت امپورٹڈ چیز ہے اس کو اپنے اپنے زیم میں رکھنا ہے ادھر سے آپ نے ریفرنس کے اوپر آ کے کلک کرنا ہے اب یہ آپ دیکھیں گے ادھر آٹوکائٹ ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون کی لیبریری ادھر سے سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے تو ادھر میں پاس آٹوکائٹ کے اندر اور بھی ورجن ہے ادھر اگر ہمار پاس آٹوکائٹ ٹو تھاؤزنڈ میں پاس آہ سیول ٹی ٹو تھاؤزن ایٹن بھی سٹال ہے اور اسی طریقے سے آٹو آٹوکائٹ ٹو تھاؤزنڈ ٹول بھی تو آپ نے ادھر سکرول کرتے ہوئے نیچے آنا ہے آٹوکائٹ کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹو تھاؤزنڈ یہ ٹویلو کی لیبریری ہے ادھر تو میں نے اس کو ادھر سے چیک ان کر کے اس کو ادھر سے میں اوکے کر لینا ہے ادھر سے سیو کے بٹن کو کلک کر کے اس کو کو اپنے ادھر سے کلوز کر دینا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمار پاس یہ اوپن ہوا ہوا تھا آٹوکائٹ ٹو تھاؤزنڈ ٹویٹی وال کے اوپر ادھر سے آپ نے اس بٹن کو دوبارہ کلک کریں گے تو ابھی جو میری فائل اوپن ہوئے گی وہ آٹوکائٹ ٹو تھاؤزنڈ ٹویلو کے اوپر اوپن ہوئے گی ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں آٹوکائٹ ٹو تھاؤزنڈ ٹویلو کے اوپر یہ پلاٹ ہوگی جا تtera کہ اگر آپ کے پاس یہ بٹن کام نہیں کر رہا تو آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کر کے اور اگنس مہیکرو کو آپ نے کلک کرنا ہے ادھر سے آپ نے ایڈٹ کو پر چلا جانا یہ مہیکرو اوپن ہوئی ہے اس کے اندر اور ٹول کے اوپر جا کے ریفرنس کو کلک کر کے اور خورت اسی طریقے سے اس کی Lynd Geoffând uncomfortable. بس لیبریوی کو آپ نے سیلیک کر کے اوکے کر دینا ہے تو ادھر اوکے کرنے کے بعد آپ کے ساتھ سیف کر دینا ہے. اسی طریقے سے آپ اپنی سیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ڈیٹا سارا ہم نے ادھر انپوٹ کرنا ہے. یہ ڈیٹے کو اوپر آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر میں نے ڈیٹا سارا ایک ہی جگہ کے اوپر ادھر لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو ادھر پلانٹ پروفائل کی شیٹس کے اوپر میں نے دکھایا تھا ڈیٹا وہ سارا ڈیٹا. ادھر میں ایک ہی جگہ کے اوپر اس کو ادھر لکھ دیا ہے تو یہ ڈیٹا ہمارے سامنے ادھر تو آپ نے اسی طرح یلو سیل کے اوپر یہ جو یلو سیل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے آنا ہے پہلا اسٹیشن آپ نے ایسے ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو یلو سیل کے اندر جو بھی انٹری ہوئی ہے اس کو سب کو آپ نے ختم کر دینا ہے ختم کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں آپ کی ایسے زیرو زیرو ہو گئی ہیں اور ایرر اس میں آگیا ہے آپ نے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر بگننگ آف سٹیشن بی او پی ادھر آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر اپنا سٹیشن زیرو پلس آہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو آپ نے انپوٹ کر دیرنا ہے دس سے یہ سٹیشن آپ کا آ جائے گا اس کے بعد اسی سٹیشن کی ویسٹنگ اور نارتنگ کی ویلیو سو سی سیون سو سکس سیون فور ایٹ فائف پوائنٹ فائف ایٹ فور اور اس کے بعد اس کی نارتنگ ون فور ٹو فور ڈبل زیرو پوائنٹ سکس ایٹ ون تو یہ آپ نے سب سے پہلے بگننگ آف سٹیشن آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر انپوٹ کر دینا ہے ان یلو سیل کے اندر اس کے بعد پی آئی ون یہ پی آئی ون ہے ہمارے پاس تو آپ ادھر سے آتے ہیں تو یہ میں پس ادھر پی آئی ون تھی یہ پی آئی ون کو آپ نے اسی طریقے سے ادھر یہ جو ڈیٹا میں نے لکھا ہوا ہے یہ آپ نے انپوٹ کرنا ہے فور سکس نائن نائن ڈبل ون فور سکس نائن نائن ڈبل ون پوائنٹ ایٹ زیرو نائن اس کی اسٹنگ کی ویلیو اور اسی طریقے سے ون فور ٹو ٹو سکس ٹری سکس پوائنٹ ون ایٹ نائن اور اس کے آگے اس کا آپ نے ریڈیس سکس تھاؤزنڈ ہمارا پاس ریڈیس جا رہا ہے آپ نے یہ ریڈیس ادھر انپوٹ کر دینا ہے یہ بیگننگ آف سٹیشن جو تھا اس کے اندر ہمارا ریڈیس نہیں تھا وہ اس کے بعد جو ہماری پہلی ترو آئی تھی اسکے اندر ہم نے یہ دل اس کا انپوٹ کر دینا ہے ریڈیس کے بعد آپ نے اس کے بعد سیکند نمبر کی پی آئی سیون فور نائن ون زیرو سیون فور نائن ون زیرو پوائنٹ نائن ون پھائیو اور اس کے بعد اس کی م حمارا ٹیسی ردیس میں اپنے انپوٹ کر دینا ہے ابھی آپ میں یہ ہم Wenn تین ڈیٹے کے انپوٹ کر دیئیں تو آپ نیچے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ادھر سے ڈیفلیکشن انگل اس کی لینٹ آف طرف ڈی ایل ٹیکس جسنس سی ایل ایم او اور اس کا پی سی پی ڈی پوائنٹ یہ سارے ادھر سے کلکلیٹ ہو گئے ہیں تو یہ آپ نے جس طرح یہ آپ اس کا ڈیٹا نیچے انپوٹ کرتے جائیں گے تو یہ سارے آپ کی کلکلیشن ادھر سے آٹومیٹکلی ہوتی جائے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے آپ نے جو ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے ادھر ہمارے پاس پی ای خالی ہے تو ادھر سے یہ آپٹومیٹکلی یہ جو ڈیٹا میں نے سیلیکٹ کیا ہے یہ ادھر فارمولا لگا ہوا ہے اس کا اور یہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائیں گے آپ کو ادھر اوپر اس کے سٹیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو ڈیٹے میں بھی دیکھ رہے ہیں ادھر کے پورا میں نے خالی چھوڑا ہوا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھنا جسٹ آگے نارتنگ اسٹنگ اور ریڈیس انپوٹ کرنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس ڈیٹے کو آگے کنٹنیو کرتا جانا ہے میں آپ کے سامنے ادھر سے ڈیٹا انپوٹ کرتا جا رہا ہوں پہلے آپ نے اس کا اسٹنگ جو بھی آپ کے پاس کرنس ہو جانا آ رہی ہے اس کا ڈیٹا آپ نے اسی طرح انپوٹ کرتے جانا ہے پہلے اس کی اسٹنگ ویلیو دینی ہے پھر نارتنگ دینی ہے اس کے بعد ریڈیس آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پی آئی کے اوپر آ جانا ہے اور اس سے جو اس کی ویلیو ادھر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ اپنے ادھر اس کے انپوٹ کرتے جانا ہے تو یہ آپ نے ڈیٹا دور اگر پورا سیم تو سیم اسی طرح اسی فارمیٹ کے اوپر انپوٹ کرتے جانا ہے یہ مسارہ آپ کو سٹیپ بیسٹیپ کمپلیٹ پراسس بتا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو کسی قسم کس کے اندر پرابلم یا کنفیوزن وغیرہ نہ رہا جائے تو آپ نے اس ڈیٹا کو جیسے جیسے آپ بناتے جائیں گے تو آگے آپ کی جو آگے کالمز ہیں اس کے اوپر آپ کی کلگولیشن بھی آٹومیٹکلی ہوتی جائے گی تو نیکسٹ چیشن تھا ہمارے پر فور نائن وان نائن زیرو فائف پانٹ تھری زیرو ایٹ اس کی اسٹنگ وان فور وان نائن فور سکس زیرو پانٹ نائن زیرو سیکس اور اس کا ریڈیس تھا مرپا سکس تھاؤزنڈ یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے انپوٹ کر دینا ہے اور اس ہی طریقے سے نیچے آ جانا ہے آپ نے اور فور نائن فائی سکس ایٹ فائف پوائنٹ سکس نائن تھری اور وان فور وان ٹو فور وان زیرو پوائنٹ فور سکس سیون یہ آپ نے انٹرک کر دینا آپ نے اسٹنس کا ادھر خیال رکھنا ہے آپ نے ادھر اسٹنگ کی ویڈیو پہلے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے نارتنگ کی ویڈیو کو انپوٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس جو بھی کرو آپ کے پاس جا رہی ہیں اس کا ڈیٹا آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے انپوٹ کرنا ہے اس یلو سیل کے اندر جس سیل کے اندر میں انپوٹ کرتا جا رہا ہوں آگے آپ نے اس کا سٹیشن وغیرہ پی اے ای کا نہیں انپوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کے ریڈیس وغیرہ دے دیں گے تو آپ یہ دیکھتے جائیں ہوں گے آپ کے ساڑ اگر آئیٹ ساڑ پہ دیکھیں تو آپ کی ان کی وغیرہ ساری ہو رہی ہے تو آپ نے یہ ڈیٹا کو سیم تو سیم اسی فارمیٹ کے اوپر اور اسی طریقے سے ان یلو سیل کے اندر انپوٹ کرنا ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو یہ آپ اس کا فائل کا ڈاؤن لوڈ لنک میں ڈسکرپشن کے اندر راکھ دوں گا آپ ادھر سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ ڈیٹا اسی طریقے سے یہ میں آپ کے سامنے یہ کرتا جا رہا ہوں یہ میں آپ کے نائن نمبر کی پی آئی اے اس کے بعد ٹین نمبر ہم آپ پر لاسٹ پی آئی اے ہوگی جو اس کا ڈیٹا اپنے در انپوٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کا ہم نے ای او پی انڈ آف پورجیکٹ انپوٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کرف زیادہ ہیں تو آپ ایک دفعہ اس کی کلکلیشن کر کے ڈیٹے کو کاپی کر لیں سے نیچ سے کوارڈنیٹس کو اور اس کے بعد اسی طرح اوپر ریپیٹ کر دیں اس کو تو آپ نے اس کے بعد ہمارے پاس ای او پی ہے ہمارے پاس 536850.427 کو اس کے بعد 1418462.339 تو یہ ہم نے در انپوٹ کر دیا پورا ڈیٹا آپ نے بھی اسی طریقے سے ٹین پی آئی کا ڈیٹا انپوٹ کر دینا ہے اور سٹیشن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ نے اسٹین نارسنگ ریڈیس اس طرح ڈیٹے کے فارمیٹ کے ساب سے آپ کو سامنے ٹیبل بنا ہوا ہے آپ نے ادھر سے انپوٹ کر دینا ہے آپ نے سٹیشن سرپ پہلا انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسٹین نارسنگ اور ایلیویشن اس کا ریڈیس دینا ہے تو آپ کو یہ ڈیٹی کی سمجھ آگئی ہے کمپلیٹ طریقے سے کہ آپ نے اس کے اندر ڈیٹے کو کیسے انپوٹ کرنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہ اس کی انٹر فلکشن اینگل سب کا ایل سی سی پوری کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے بعد ہماری اپیکس ڈسٹنس اس کے بعد ہمارے پاس اور اسی طرح ایم مو جو ہے اور اسی طرح پی سی سٹیشن اس کے سارے سٹیشن جتنے بھی ہیں وہ سارے آٹومیٹک ہوگئے ہیں اس کی اسٹ نارت اور پی ٹی سٹیشن اور اس کی اسٹ اور نارت دونوں پی ٹی سٹیشن کسی بھی ساری ہوگی اس کے بعد بیرنگ ون اور بیرنگ ٹو بھی ادھر آپ کے سامنے آٹومیٹک کلکلیٹ ہوگی یہ پورا ٹیبل سارا کلکلیٹ ہوا ہوا ہے اس کے سارے آپ نیکس شیٹ کو پر آتے نہیں چاہیے یہ دیکھ سکتے کلکلیشن اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ پوری اس شیٹ کی کلکلیشن ساری ہوئی ہے پوری ڈیٹیل کے اندر ورکنگ ہے میں یہ شیٹ اوپن ہی چھوڑ دیوں گا جس طرح میری پسی شیٹس ہوتی ہیں کسی کا اندر کوئی لاک ہوگا نہیں لگا ہوگا آپ اس کو دیکھ کے اور خود ورکنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ سارے پائنیٹس بھی ان کا بیک اپ ڈیٹا ادھر کلکلیٹ سارا ہوا ہوا ہے تو یہ ساری سیکنڈ نمبر کو جو شیٹ ہوئے گی سارے اس کی کلکلیشن شیٹ ہے اس کو آپ اگر کوئی چیننگ کرنی ہے تو آپ اس کو سیر بیرس کر کے اس کے اوپر چیننگ کر سکتے ہیں اپنے تجربات وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس پٹور پر نیچے آ جاتے ہیں تو ادھر یہ ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں سجیشن انٹرویل وغیرہ تو یہ ٹیبل جائے یہ میں در اسی شیٹ کے اوپر رہ دوں گا تاکہ آپ اس کو اگر فیل کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں پلان پروفائل بھی میں آپ کو ڈاؤنلوڈ پولر کے اندر رہ دوں گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نیچے آف سیٹ والا کالم ہے لیٹ آنڈ سائیڈ اور رائٹ آنڈ سائیڈ یہ یلو سیل جس طرح ہم نے یہ یلو سیل کے اندر دیٹا انپوٹ کیا ہے اسی طریقے سے اس یلو سیل کے اندر آپ نے آف سیٹ انپوٹ کرنے ہیں اگر آپ نے ٹین میٹر کا لینا ہے لیٹ سائیڈ کا تو آپ نے منس کا سین لگانا ہے اس کے ساتھ اور رائٹ سائیڈ کا لینا ہے تو آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ کے جتنے کوائیڈنیٹس ہوئیں گے سارے آپ کے ادھر سے آٹومیٹکلی کلکولیٹ ہوتے جائیں گے اسی طریقے سے یہ سٹیشن انٹرویل ہے آپ جتنے جتنی آڈی کے اوپر آپ انٹرویل دیتے جائیں گے وہ سارا کا سارا ادھر سے آٹومیٹکلی آڈیز اپ ڈیٹ ہوتی جائیں گی اور سینٹر لیل کے کوائیڈنیٹس لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے کوائیڈنیٹس ادھر سے کلکولیٹ ہو کے جائیں گے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ان کے اندر آپ نے اپنا آف سیٹ انپوٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے سٹیشن انٹرویل آپ نے اپ ڈیٹ کر دینا ہے ادھر سے جو بیگننگ اوپ اسٹیشن آپ دیں گے وہی آڈی آپ کے بھی سٹارٹ والی آڈی ہوئے گی اگر آپ کے پاس بی او پی اسٹیشن نہیں ہے آپ کی آئی پی دیتے ہیں سپوز ہی تھری اڈیڈ والی جو میرے پاس ہے تو یہ اگر میں اسٹیشن ادھر اوپر دوں گا تھری پلس زیرو زیرو والا وہ اس کی اسٹرنگ نارسنگ میں ادھر لے دوں گا تو اس کی کلپلیشن بھی اسی طریقے سے ہو جائے گی اور فرس سٹیشن میں ارپاس ادھر تھری پلس زیرو زیرو کا آ جائے گا اور اسی طریقے سے اس کی کوارڈنیٹس کی کلپلیشن وزیرہ ڈیٹے کے ساب سے ہو جائے گی اس طرح یہ آپ کے سامنے پوری اس کی کروز کے ایلیمنٹس پی سی پی ٹی پوائنٹ کے سٹیشن وزیرہ سارے آٹومیٹک ہو جائیں گے اور ادھر آپ کے سامنے ایکسل کا سکیچ بھی اس ڈیٹے کے سامنے اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہ پورا سکیچ ڈیٹے کے سامنے بنا ہوا ہے سارا جو بھی آپ کی فگر ادھر سے اگر آپ کا سٹیشن آؤٹ ہوئے گا جو بھی تو آپ وہ ادھر سے اس کی انفرمیشن آ جائے گی دوسرے نمبر کے اوپر آپ آٹوک ایڈ کے اوپر پلاٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے بٹن اس کا وزیر بیسک کا ایڈ کیا ہوا ہے آپ اس کو پلک کریں گے تو یہ آپ کا آٹوک ایڈ کے اوپر یہ پلاٹ ہو جائے گا اس کی سیٹنگ کے مطلق میں نے ویڈیو کے سچارٹ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اس کو اس کی سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے ساری تو یہ پورا ایک یوسفل پروام ہے جو کہ بہت ہی یوسفل آپ کی فیلڈ ورک کے حساب سے جو بھی چاہیے ڈیٹا ڈیٹا کلکلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس ڈیٹے کو آپ کاپی کر لیں نیچے سے انڈ تک سیلک کر کے آپ اس کو کاپی کر کے اور اپنی ایکسل کی جو ڈیو شیٹ ہے اس کے اندر جا کے اور ادھر سے آپ نے پیسٹ ایز اے ویڈیو کر دینا ہے تو یہ آپ کا سامنے پورا اس کے کوائیڈنیٹس وغیرہ اور سارے آ جائیں گے آپ اس کو علیہ دہ سے اس کا پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس اوپر دوبارہ جہاں در آپ کا سٹیشن کے ختم ہو رہا ہے تو آگے آپ نے اسی طریقے سے اس کا ڈیٹا ادھر سے انپوٹ کر کے اور اس کو شیٹ کو کانٹینیو کر سکتے ہیں تو یہ میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ اوپر لنک ہے گا آپ اس لنک کو ادھر سے کلک کریں گے تو یہ میرا چینل ادھر سے اوپن ہو جائے گا آپ اس کو ادھر سے سبسکرائب ضرور کر دیں تو یہ اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت یوسفل پروگرام ایک میں نے ہارزینٹر کرف کا اور دوسرا ویٹیکل کرفس کا بھی سیم تو سیم اسی طرح کے دونے پروگرام میں گریٹ بغیرہ کی پوری کلکلیشن اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے سارے جس طریقے سے یہ ہم نے پوری آ آ ویٹیکل آئے آئے آرزینٹر کرف کیا ہے اور اسی طریقے سے یہ سیکڑ نمبہ کو جو پروگام تھا ہمارا ویٹیکل کرف کا وہ بھی در پوری سیکلکلیشن ہے تو یہ دونوں شیٹس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپوٹر کے اندر سیف کر سکتے ہیں اور اپنا کام کو ازی طریقے سے کر سکتے ہیں اللہ حافظ